دیکھیں زکاة تو بنیادی طور پر غریبوں کی مدد کے لیے ہے اسلام زکاة کے ذریعے ایک ایسا نظام لانا چاہتا ہے جس میں مالداروں کے پاس جو دولت ہے ان کو کچھ بھی نقصان پہنچائے بغیر سال بھر اپنی تمام ضروریات اور قرضوں کی اداگی کرنے کے بعد ایسا مال جو بچ جائے تو وہ مال بھی اسی وقت نہیں بلکہ سال بھر تک اتنا فاضل مال اس کے پاس جمع رہے تب اسلام ان سے صرف ڈھائی فیصد زکاة لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لے کر غریبوں کو دے دیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے یہ زکاة مالداروں سے لی جائے اور انہی لوگوں میں جو غریب ہیں ان کو دے دیا جائے تو اس کا جو بیسک پرپس ہے بنیادی اس کا مقصد ہے وہ غریبوں کی مدد ہے لیکن قرآن کریم کے اندر میں سورة توبہ ایک صورت ہے اس کی ساٹھویں نمبر کی آیت میں زکاة کے آٹھ مسارف بیان کیے گئے ہیں کہ ان آٹھ جگہوں پر زکاة کو خرچ کرنا چاہیے ان میں فقرہ ہیں مسکین ہیں زکاة کا نظام جو لوگ چلا رہے ہیں ان میں زکاة وصول کرنے والوں کا اپنا خرچہ ہے ان کی تنخواہ ہو سکتی ہیں ایسی جو مسافر ہیں مسافرت میں وہ پریشان حال ہو گئے ہیں پیسے نہیں رہ گئے ہیں اپس گھر لوٹنے کے لیے ان کی مدد ہے یا غلامی کا نظام پہلے تھا اب نہیں رہا تو غلامی کی نظام کو ختم کرنے کے لیے ان کو آزاد کرنے کے لیے بھی کہا گیا کہ زکاة کے رقم دی جائے یا ایسے لوگ جو مختلف وجوہات سے پریشان ہیں اور ان کی تعلیف قلب مطلوب ہے اسلام میں آنے کے بعد تو ان کی تعلیف قلب کے لیے ان کی مدد کے لیے کہا گیا زکاة دیں فی سبیل اللہ میں زکاة دینے کے لیے کہا گیا ہے تو اس طرح آٹھ مسارف قرآن میں بتائے گئے ہیں ان آٹھ مسارف پر غور کرنے سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ یا تو کچھ خدمت ہے مذہب کی یا پھر غریبوں کی مدد ہے اور ان کی مدد کے لیے زکاة دی جا رہی ہے یہاں پر دو باتیں اور ہمیں سمجھنی چاہیے ایک یہ کہ زکاة کی رقم لے کر ہم غریب کو اس طرح دیں کہ وہ زکاة کی رقم کا مالک بن جائے اس لیے زکاة انہی لوگوں کو دینا جائز ہوتا ہے جو اپنے پاس مال لے کر خود مالک بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر ہم نے زکاة کے پیسے سے کسی نیک کام میں پیسہ خرچ کر دیا مسجد بنوا دی سڑک بنوا دی پل بنوا دیا تو پٹیکلر کسی پرسن کو ہم مال نہیں دے رہے ہیں یہاں زکاة کی رقم نہیں لگائے جا سکتی ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ غریب لوگوں کے پاس پیسے آئیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اپنی ضرورت پوری کریں ان کی غربت دور ہو تو اس مقصد کی خاطر کہا گیا ہے کہ زکاة آپ اس طرح دیں کہ وہ شخص اپنی ملکیت میں لے لے اور مالک بن جائے دوسری بات یہ ہے کہ زکاة ہر انسان کو دے سکتے ہیں اس طور پر کہ اپنے خاندان میں اپنے خاندان میں اوپر کا جو سلسلہ ہے باپ دادا اور ان سے اوپر کے پردادا وغیرہ اور ماں کے ساتھ نیچے اور جو نیچے کا سلسلہ ہے یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی صرف یہ اوپر اور نیچے کے جو براہرہ سلسلہ ہے خاندان کا اس کو چھوڑ کر اپنے جتنے لشتدار ہو سکتے ہیں بہن ہیں ان کے بچے ہیں بھائی ہیں ان کے بچے ہیں چچا ہیں ان کے بچے ہیں اور بھی لشتدار ہو سکتے ہیں معمو ہیں وغیرہ وغیرہ تو ان نیچے داروں کو بھی زکاة کے رقم دینا جائز ہے اگر وہ ضرورت من ہے اور ان کو دینے پر کہا گیا ہے کہ دوہرہ سواب ملتا ہے ایک تو زکاة دینے کا سواب ملتا ہے اور دوسرا نیچے داری کا خیال لکھنے اور صلح رحمی کا سواب ملتا ہے لیکن ایک بات ضروری سمجھنے کی یہ ہے کہ زکاة وہی لوگ لے سکتے ہیں جو خود صحبہ نصاب نہیں ہیں اگر ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان پر زکاة واجب ہو رہی ہے تو وہ زکاة کے رقم دوسروں سے نہیں لے سکتے ہیں لہذا زکاة جس کو دی جائے گی اس کو غریب ہونا چاہیے اور غربت کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ بھی نہ ہو اتنی دولت بھی اگر ان کے پاس ہے کہ زکاة ان کے اوپر واجب نہیں ہوتی ہے تو وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے قرضوں کی اداگی کے لیے بھی زکاة کے رقم لے سکتے ہیں تو اس طرح زکاة کے ذریعے مالداروں کو نقصان پہنچائے بغیر غریبوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا ایک موقع دیا جائے رہا ہے